اور ساہت جگت سے بڑی خبر روپ چند ہانسدہ کو ساہت آوارڈ سے نماز آ گیا ہے ساہت اکادمی پرسکار دوہزار بیس کا اعلان کیا گیا آج اور روپ چند ہانسدہ کو ساہت اکادمی آوارڈ ملا ہے سن تھالی کے لیے روپ چند ہانسدہ کو پرسکار ملا ہے انہوں نے قویتہ لکھی تھی جو بہت پرسد رہی گرڈاک کاسا ڈاک قویتہ کا نام گرڈاک کاسا ڈاک اس کے لیے سمبان انہیں ملا ہے آوارڈ ملا ہے مولڈ روپ سے جمشید پور کے رہنے والے ہیں روپ چند ہانسدہ پورا پریوار حالان کی کھڑکپور میں رہتا ہے سن تھالی ساہت کے جانے مانے نام ہیں روپ چند ہانسدہ بھارت کے ریلوے میں ادھکاری ہیں آل انڈیا سن تھالی رائٹرز ایسوشیسن کے سنسخاپک ادھیاکش بھی رہے ہیں دوہزار اکھارہ میں بھی ساہت اکادمی انواد پورسکار ملا تھا انہیں سین دریق کے لیے بھی سمبان ملا تھا اور خود روپ چند ہانسدہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فول لائن پر روپ چند جی بہت بہت بدھائی آپ کو ساہت اکادمی پورسکار آپ کو ملا ہے آہ بدھائی شینکیو کیا اس کی امید آپ نے کی آپ کو پہلے بھی کئی اوارڈ ملے کئی سمبان ملے ہیں لیکن یہ بہت بڑا سمبان ساہت اکادمی کا سمبان ملا بہت بڑا سمبان ہوتا ہے لیکن جس قوتہ کے لیے سمبان ملا ہے آپ کو گر ڈاک کاسا ڈاک ذرا اس کے بارے بتائیے جی بھرڈا کسا ڈاک یہ ایک انتولوجی ہے پوئٹری تھا یہ کاریف سکٹی سکٹی پائیف کبیتہ ہیں اس میں میکسیمام بھاوک کبیتہ پرکریٹی بھاوک کبیتہ جس میں سٹاگلنگ ہے سوشیل سٹاگلنگ سب کا جس میں ہے بھاوک سے اٹھایا گیا ہے یہ سو کبیتہ میلنگ انکلوڈ کیا گیا ہے اس میں ساو کبیتہ دو ہزار سولو ستھو میں لکھا گیا ہے اس میں دو ہزار اٹھا میں پویس کیا ہے کون کیا پرشت بھومی رہی ہے اس کا بتا کی یہ پروکریٹی بات بھی بہت ہے اور سوشیل سٹاگلنگ اس سب کا جبہ ہے اور بھاوک کبیتہ اس میں بھاو سے اس میں پرکریٹی بھاوک کبیتہ دیا گیا ہے اس سب کبیتہ جبہ ہے بہت شکریہ روپجند ہانجدہ جی اور بہت بہت بدہائی ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ باتشت کرنے کے لیے بہت دھنیباد روپجند ہانجدہ خود جڑے ہوئے تھے سہیت اوارڈ ملا ہے سہیت اکادمی پروسکار دوہزار بیس کا آج اعلان ہوا سنتھالی بھاوشوہ میں انہوں نے ایک کبیتہ لکھی تھی اور جس میں انہوں نے بتایا کہ بھاوک کبیتہ ہے بھاو ہے اس میں چھپا ہوا پرکریٹی وادی ہے پرکریٹی سے جوڑی ہوئی کبیتہ ہے اور یہ کبیتہ دوہزار سولہ سترہ ملکھیتی سے پہلے بھی کئی اوارڈ انہیں مل چکے ہیں آگے بڑھتے ہیں دھنباد کے دھنسار تھاناکشتر کے گاندھی نگر میں دو پکشوں میں جم کر مارپیٹ ہوئی مارپیٹ کی وجہ سے پورے محلے میں افراد تفریم جگئی جانتانی کے مطابق گاندھی نگر کے دو یادو پریواروں کی بیچ زمین کا ویواد ہے ڈس ماملے میں چار لوگ اب بھی فرار چل رہے ہیں آروپ ہے کہ ایک پکش دوسرے پکش پر سلہ کا دباؤ بنا رہا ہے اور سلہ نہیں کرنے پر جان سے بارنے کی دھمگی دی جاتی ہے اسی بات کو لے کر شکروبار کی صبح دونوں پکش ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گیا اور جم کر لاتھی ٹنڈا چلا محلہ ہو کرش ہو یا پھر بچے سب بھی نے کھل کر اپنے ہاتھ کا ہو کر ایس ایم سی ایچ میں بھرتی بتائی جاتے ہیں آدھے گھنٹے تک دونوں پکش ایک دوسرے کے جان کی پیاسے بنے رہے لیکن کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی پولس پہنچے سنجے گھتہ ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں سنجے محلہ بچے پرش سبھی اس یودھ میں لگتار شریک رہے کتنے لوگ گھال ہیں جو جانکاری مل پاری اس کے ساتھ تین لوگ گھائل اور تینو ہی جو ہے دھنباد سی ایم سی ایس میں بھرتی کرائے گئے ہیں لیکن یہ دونوں پریوار ایک ہی پریوار کے لوگ تھے اور کچھ جمین بیوات کو لے کر یہ سبھی بھیڑ گئے اور سب سے بڑی بات ہے کہ بڑے بچے کو بھی مارکٹ میں لوگ سامل کر لئی ہیں اور محلہ پروس سبھی اس طرح پر جھگرنے لگے کوئی بھی آسپاس کے لوگ کو سمجھ نہیں پا رہے تھے چاہی کیا ہو رہا ہے اور جس طرح سے لاتی گھنٹیں چڑھ رہے تھے اس لئے آسپاس کے لوگ بھی بچاؤ کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھ پریاد کیا لیکن جس طرح یہ گھٹنا ہوئی ہے یہ کہیں نہ کہیں بہت نینجلی ہے آسپاس کے لوگ کو اس پر بچاؤ کرنے کے کہیں جب بہت شکریہ سنجا ایشان کاری کے لئے پورے دم خم کے ساتھ بنگال چناؤں میں اترنے کی گھوشنا کرنے جی ایم ایم نے اب جنگ سے پہلے ہی میدان چھوڑ دیا ہے جھارکن میں کانگریس کے ساتھ سرکار چلا رہے جی ایم ایم نے بنگال میں ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور ممتہ بنر جی سوال اٹھا ہے جنگ سے پہلے جی ایم ایم نے چھوڑا میدان بنگال چناؤ نہیں لڑنے کا اعلان ممتہ بنر جی سم 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 اٹھا جی ایم ایم نے بنگال چناؤ جنگ شروع ہونے پہلے میدان چھوڑ دیا ہے پانچین ممتہ بنر جی سم اٹھا اٹھا لیا ہے جی ایم ایم نے بنگال میں 25 سے زیادہ سیٹو پر چناؤ لڑنے کی گھوش دیا ہے اور ٹی ایم سی کے سمرتن کا اعلان کیا ہے ہمارے منتری جو ہے کانگریس گھڑ بندن کے لیے چناؤ پرچار کریں گے اور مکھے منتری جی کسی دوسرے دل کے لیے گھڑ بندن کے لیے چناؤ پرچار کریں دوہزار سولہ میں جی ایم نے بنگال کی 20 سیٹو پر امیدوار اتارے تھے لیکن پارٹی کو موہ کی کھانی پڑی تھی بنگال میں جی ایم کا آکھ ہاتھا تک نہیں کھلا تھا ایسے میں جی ایم کے فیصلے پر بی جی پی نے تنج کسا ہے اور کہا ہے کہ ہار کے در سے جی ایم نے چنو میدان چھوڑ دیا ہے بھارتی جلتہ پارٹی کے سامنے کوئی دل کا ٹکر نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ گھوش نہ کر دی کہ چنو نئی لڑھنے پر شنو بنگال میں بانکورا میدانا پور جھار گرام اور پورولیا کے لوگوں کا رہن سہن اور کالا سانسکریتی جھارکھن سے ملتی جلتی ہے بنگال کے ان جلوں کو ملا کر جی میم کی وریح جھارکھن کی مانگ پرانی ہے لیکن جھارکھن کے چنو رن سے پیٹی کے پیچھے ہٹنے پر سوال کھڑی ہو رہے ہیں رانچی سا ویناش کمار کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز احمد باد کے سابربتی آشرم میں ایک بھاو رنگ اور سانسکریت کارکرم میں پیم موڈی نے امرت مہت صف کا اوض گھاٹن کیا اس دوران پیم نے جھارکھن کی یوگدان کو یاد کیا ساتھی بھاگوان برسا مونڈا اور مرمو بندھوں یعنی صدھو کانو کو بھی نمان کیا دانڈی مارچ کے کیانوے سال پورے ہونے کے موقع پر آج آدھی کے امرت مہت سب کا آگ آج ہوا پردھان منتری نریندر موڈی نے گزرات کے ساب عربتی آسرم سے اس کارکرم کی شروعات کی اس دوران لگاتار 75 ہفتے تک دیش بھر میں 75 جگہوں پر کارکرم کا آیوزن کیا جائے گا آج آدھی کے 75 سال کا یہ اوصر ایک امرت کی طرح برطمان پی جیدی کو پرابت ہوگا ایک ایسا امرت جو ہمیں پرتی پل دیش کے لیے جینے دیش کے لیے کچھ کرنے کے لیے پریر کرے امرت مہت مہت سب شروع کرتے ہوئے پی م م دی نے جھار خن کے یوگ دان کو یاد کیا ساتھی بھاگوان ویرسا مونڈا اور مرمو بندھوں یعنی سیدھو کانوں کو بھی نمان کیا تی راشت کا بھوش تبی اجول ہوتا ہے جب وہ اپنے اتید کے انبھو اور ویراشت کے گرب سے پل پل جڑا رہتا ہے آزادی کے مہت سب کے سوط ترط سے نانیوں کے آزاد بھارت کی پری کلپ نا کو جن جن تک پہنچ آنا تاکہ آج کی پی دیش کے لیے جین اور کچھ کرنے کے لیے پری ریت ہو میرے ویڈی پورٹ نیوز اٹی نیٹ ورک خبریں بھی اور بھی ہیں لڑتے ہیں بس تھوڑی در میں دیو گھر کو ہوای سیوہ 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 نرمان کا کام چل رہا ہے اور مئی مہینے سے اڑان سیوہ شروع ہونے کی سمبھا جتائی جا رہی ہے دیو گھر ائرپورٹ نیدیش رکھ کے مطابق سپائیس جیٹ انڈی گو ائر ایر 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 شروع شروع مطابق کافی تیجی سی کام چل رہا ہے جیسے آپ دیکھیں ریو ایر ایر بیلڈنگ کا سیلنگ کا کام بھی کافی ملو پورا بیلڈنگ کا سیویل فنیشنگ بار کافی فل فل تیجی بھی چل رہا ہے جو اپنا ٹارگیٹ مائی کا ہے تو لگے ہوئے کافی تیجی سے کام چل رہا ہے اس کے سکورٹی سیفٹی اور فیسلیٹی یہ جروری ہے تو سکورٹی اور سیفٹی کا سیمیلٹینیس لی ایکٹیویٹی چل رہی گے رسپیکٹی ڈپارٹمنٹ اس کا اپنا ایویویشن کر لیں گے اس کا سکورٹی کا اور سیفٹی کا اور اس کے بعد لینیس ملنے کے بعد آپ پیشن کریں اور اس کے ساتھ سیبولٹین میں آگے دیکھئے دو سو گاؤں دو سو خبر